نمازکار دا لیڈر ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حلانہ خان بریلی بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کے ساتھ اسلامیہ انٹر کالیج میں ہوا دسویں کا نیشنل ایچیویمنٹ سروے اسلامیہ گرلز انٹر کالیج میں بھارت سرکار کی شکشہ منترالے کی اور سے ٹینتھ کلاس کا نیشنل ایچیویمنٹ سروے ہوا کالیج کے پرنسپل چمن جہاں نے بتایا کہ انسی ای آئی ٹی کی اور سے یہ سروے ہر تین سال بات کر آیا جاتا ہے اس سروے کے ذریعے شکشہ منترالے یہ جاننے کا پریاز کرتا ہے کہ سکول کالیجوں میں بچوں کو کالیٹی ایڈوکیشن مل پا رہی ہے یا نہیں ٹیچر کے سستر کی شکشہ انہیں دے رہے ہیں راشتی اس طرح پر ہوئے سروے بھی پرائیمری سے لے کر مادمک کے 105 سکول با کالیجوں کو زلے سے چیند کیا گیا ایک ٹیم سروے کے لیے اسلامیہ کالیج پہنچی یہاں ٹیم نے دس میں ککشہ کے چھے میں سے ایک سیکشن کو چنا جن کے 30 بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا اس سیکشن کو پڑھانے والی پانچ شکشکاؤں اور پرنسپل کا بھی ٹیسٹ لیا گیا یہ نیشنل اچھیومنٹ سروے ہے جو بھارا سرکار کا شکشہ منترہ نے کراتا ہے انسی آرڈن کے دوارا تو یہ ہر تین سال کے باہر ہوتا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے یہ دو سال تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اب دو ہزار اکس میں ہو رہا ہے پوری ڈسٹک سے بلتو آل انڈیا لیبل پر یہ ہو رہا ہے آج ایک ہی ڈیٹ پہ بھارا نور ورد آل انڈیا لیبل پر یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں ہمارے جو بھاری ڈسٹک کے ہیں بیسک سے اور مادمک سے ایک سو پانچ چنے گیا جو جہا لوگ کو سلیکٹ گیا گیا ہے اس میں ایک ٹیم بھیجی گئی ہے سروے کے لیے ہمارے یہاں ٹینت کلاس کا سروے ہے ٹینت کلاس میں ہمارے یہاں چھے سیکشنز ہیں اس میں سے رینڈم ہی ملونے جو ٹیم آئی ہے سروے کی ایک سیکشن چون لیا اس سیکشن میں سے جس کو ہمارے یہاں چونہ گیا ہے اس میں سے تین تیس بچے سلیکٹ ہوئے ہیں اور ان تین تیس بچوں کا یہاں پر انگلیش، ماس، ہندی، سائنس اور شرشل اپنیس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہماری پانچ جو سبجیک ٹیچر ہیں جو اس کلاس کو پڑھاتی ہیں ماس، ہندی، انگلیش، سائنس اور شرشل سائنس ان کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے پلس پرانسپل کا بھی ہا یعنی میں بھی ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں یہ سربی ہے کہ کس طرح سے بھارت سرکار یا ہمارا Education Department بچوں کو Education دے رہا ہے تو بچوں کو Quality Education میل رہی ہے یا جو ہماری Teachers ہیں وہ ہمارے بچوں کو Quality Education دے پا رہے ہیں اور فیچر کے لیے کس طرح کی تیاری ہیں بچوں کے تو یہ اس طرح سے بھارت سرکار ہر تین سال کے بعد یہ ٹیسٹ کرتی ہے میں اسلامیہ ورسیٹو کالیج کی توب آمین میس کی ٹیچر ہوں اور آج ہمارے کالیج میں ٹین کلاس کا جو ہے وہ نیشنل اچیویمنٹ سروے کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے تھارٹی سٹوڈینٹ سے جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے گئے ہیں اور اس میں ہم سبھی سبجیکٹ ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں جس میں پائیو ٹیچرز ہیں اور سبھی اپنے اپنے سبجیکٹ کی ہیں جس میں ہندی کی بھی میم ہیں اور سائنس، میس، ہندی اور انگلیش اور ایس ایسٹی یہ ہمارے فائیو سبجیکٹ کی ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں خلال بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں یہ ہم لوگ کا فرسٹ ٹائم اٹیپ ہو رہا ہے اور پیپر بھی کافی ایزی پیٹن پہ ہے اور بچے بھی کافی اچھا انٹریسٹ لے رہے ہیں اور کچھ انہیں نیا سیکھنے کو ملے ہیں خراب رزرڈ دینے والے کالیجوں کے پراشاریوں کو وشویدیالے جاری کرے گا نوٹس روحل خاند وشویدیالے کی کلپتی کا کہنا ہے کہ ICAR کی 5th dean committee کی سنستتیاں لاغو ہونے سے پہلے ایپرپلچر ڈگری کو کرشی وشویدیالے نہیں مانتے تھے ایسے میں کرشی بیواغ ICAR کی سنستانوں میں وشویدیالے سے ڈگری پانے والے چھاتروں کو نوکری نہیں ملتی تھی اس کے بعد ہی پاسنگ پرسنٹ بھی 36 سے بڑھ کر 50 ہو گیا وشویدیالے پر شاسن کا کہنا ہے کہ خراب نزل دینے والے کالیجوں کے پراشاری کو نوٹس جاری کیا جائے گا ہسٹری شیٹر کی گولی مار کر ہتیا دو آروپی گرفتار فریدپور قصبہ شیطر کے نوادہ محلے میں پرانی رنجش کو لے کر چار یوفکوں نے ہسٹری شیٹر کی تابر توڑ گولی مار کر ہتیا کر دی گاؤں کی چار یوفکوں پر ہتیا کا آروپ ہے گھٹنا اس سمیہ ہوئی جب ہسٹری شیٹر مندر سے بھنڈا رکھا کر واپس لوٹ رہا تھا پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے فریدپور کے نوادہ محلہ نیواسی چورن سنگھ چودری آدب پر فریدپور تھانے میں ہتیا چوڑی سمیت گیارہ مقدمے درج ہیں اور وہ ہسٹری شیٹر بھی ہے شکروبار رات وہ مندر میں بھنڈا رکھانے گیا اور رات دس مجھے قریب لوٹ رہا تھا آروپ ہے کہ اسی دوران ان کے پریوار کے ہی وکران سنگھ چورن سنگھ راجے شادی نے راستے میں کھیر لکر تابر دوڑ گولیاں مار کر ہتیا کر دی گھٹنا کی جانکاری پر پولیس پہنچی اور پڑتال کے بعد گھر کے پاس شپے آروپیت وکرانت اور چورن کو دبوچ لیا پوشتاش کے دوران دونوں آروپیتوں نے بتایا کہ مرتب چورن سنگھ نے راجے سنگھ کے پتا کی ہتیا کی تھی جس کا بدلہ لینے کو لے کر گھٹنا کو انجام دیا گیا پولیس نے چار آروپیتوں کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درچ کر دو انہی کی تلاش شروع کر دی ہے بندارے میں جانے کے کارن چورن نے نہیں لگایا تھا تمانچہ تھانہ فریدپور کے انترگت پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ چورن سنگھ رویف چودری آدھو جن کے اوپر پچاس ورس ہے یہ ان کی جو ہتیا ہے وہ گاؤں کے ہی چار بیکٹیوں کے دورہ کی گئی ہے ان کے بیٹے کے دورہ یہ تحریر تھانے پر دی گئی ہے اور یہ جو مرتک ہیں یہ تھانے کے ایچ ایس تے ہیسٹری شیٹر تھے ان کے اوپر گیارہ مقدمہ درست تھے جس میں ہتیا چوری اور مارپیٹ جیسے اپرات شامل تھے یہ جو چاروں بیکٹی ہیں ان کے دورہ ابھی ان میں سے پولیس کے دورہ دو کو ہراست میں لے لیا گیا جس میں وکران اور چرن سنگھ ہیں ان کو دونوں ہی کو ہراست میں لے لیا گیا ان سے پوستاش کی جا رہی ہے اور یہ معاملہ ابھی تک بیٹے کے دورہ بتایا گیا ہے کہ 2003 میں جو راجیش ہے ان کے پیتا کی جو ہتیا ہے وہ چورن سنگھ عرف چودری آدھا جو مرتک ہیں ان کے دورہ کی گئی تھی اور شاید اسی رنجش میں ان کے دورہ یہ ہتیا کی گئی ہو پولیس کے دورہ اس میں انہیں جو بیکٹی ہیں ان کو پکڑنے کا پریاس چل رہا ہے اور مرتک کے شاوکہ پوست مارٹم کرانے کی کاروائی ابھی شروع کی گئی ہے اور جلدی اس میں جو انہیں لوگوں بریلی کے ویرات نے نیپال میں بڑھایا دیش کمان ماؤنٹ ایوریس ڈانس سپورٹس چیمپینشپ میں جیتا سوانپدک کاٹ فانڈو نیپال کے راشتیے ڈانس تھیئیٹر میں 9 و 10 نومبر پایو جیت انتر راشتیے پرتیوگتا ماؤنٹ ایوریس ڈانس سپورٹس چیمپینشپ میں 6 سے 8 آئیوورگ میں ہارٹمن کالیج کے ککشا ایک کے چھات ویرات دوبی نے سوانپدک پرابت کر لیا اس پرتیوگتا میں نیپال، بانگلہ دیش، شریلنکا، بھوٹان، سہیت کئی دیش کے پرتیبھاگیوں نے الگ الگ آئیوورگ میں بھاگ لیا تھا بریلی میں تسکروں نے بنا لی آلیشان پوٹھیاں خالی ہاتھ رہا بی ڈی اے شہر میں سمیک تسکروں نے آلیشان پوٹھیاں شوروم آدھی بنا لیے لیکن بی ڈی اے کو کوئی شلک نہیں دیا بھونوں کا نہ تو نقشہ پاس کر آیا اور نہ ہی پرادکرل سے کسی کی انمتی لی گئی ایسے بھونوں کو اب بلڈوزر سے گرائی جا رہا ہے اور تسکروں سے ساٹھ گارٹ کرنے والے جے ہی سپروائزر کے خلاف کاریوائی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے کروڑوں کے اربان ہارٹ پر چل دیا بلڈوزر بنے ہینڈی کرافٹ سینٹر وکاس کے آندھی میں کروڑوں کی لاغت سے بنا اربان ہارٹ بھی اڑڑ گیا ہینڈی کرافٹ سینٹر بنانے کے لیے نگر نگم نے بھون پر بلڈوزر چلوا دیا ہے اب یہاں 158 کرون روپے سے تمیلناڈو کی کمپنی ہینڈی کرافٹ سینٹر بنائے گی جس کے لیے یہاں لگے پیڑوں کو بھی ٹرانس لوکیٹ کرنے کا دعویٰ گیا جا رہا ہے لیکن اس کے طریقے پر سوال اٹھ رہے ہیں بریلی میں ٹھیکے دار کی لاپروہی سے گئی انشورنس کیشئر کی جان سمارٹ سٹی کے گڑھے میں پلٹی کار سمارٹ سٹی پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد بھلے ہی شہر کی صورت ہی بدل جائے لیکن ٹھیکے دار کی لاپروہی لوگوں کے لیے جان لیوا بنی ہے شکروبار کو ایک انشورنس ایجنسی کیشئر کی کار سیتا کی رن فوٹل کے پاس خودے گڑھے میں پلٹ گئی آس پاس موجود لوگوں نے چوٹل کیشئر کو بمشکل باہا نکالا تاجیب کی بات یہ ہے کہ گھٹنا گھٹے کو ادھنے کے بعد جو سرکشہ پٹی یعنی گرین ٹیپ ڈالنا چاہیے تھا وہ پردہ ہاتھ سے کے بعد غلطی سے چھپانے کے لیے موقع پر ڈالا گیا کالونی کے گیٹ کو لے کر ویعپاریوں اور پارشدوں میں مچا گھم آسان پلیوید وائپاس کی ایک کالونی میں گیٹ لگانے کو لے کر ویعپاریوں اور پارشدوں کے بیچ گھم آسان مچ گیا ویعپاریوں نے سی ایم پورٹل پر شکایت کی تو نگر نگم کی ٹیم گیٹ کو اکھاڑ دے گئی پھر پور سواپتی و پارشدوں کے ویروت کرنے پر گیٹ واپس دے دیا گیا پلیوید وائپاس روڈ پر بجرم ڈھابا کے پاس کے دکاندار ویجے کو مار پونیت اگروال رام آتار نے سی ایم پورٹل پر گیارہ ستمبر دوزار اکیس کو شکایت کی تھی انہوں نے آساماجک ترتوں دوارہ آوید روپ سے کالونی میں گیٹ لگا کر مار گوورت کرنے کا آروپ لگایا تھا اور اسی کے ساتھ ہماری آپ سے اپیل ہے کہ The Leader Hindi کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولے تاکہ برے لی سے جوڑی سبھی جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہے ہیں